بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بکی وائز کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں آپ کو اپنی تفتیش کی کہانیاں تو اپنے وقتوں کی سنایا کرتا ہوں لیکن میری طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہانی کوئی ایک بھی پرانی نہیں لگتی سائنس اور تعلیم نے ہمیں پسماندگی سے نکال کر معلوم نہیں کہاں پہنچا دیا ہے لیکن ہم نے اپنے بنائے ہوئے معاشرتی اصولوں اور اپنی عادتوں پر نہ سائنس کا اثر ہونے دیا ہے نہ تعلیم کا میری جوانی کے وقتوں میں کسی کی بیٹی بہن یا بیوی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگتی تو وہ پیدل جاتی تھی یا گھوڑے پر لڑکیاں آج بھی اسی طرح گھروں سے بھاگ رہی ہیں لیکن سائنس اور تعلیم نے ان کی یہ مدد کی ہے کہ وہ کاروں اور ہوائی جہازوں پر بھاگتی ہیں پہلے لوگ کلہاڑیوں سے قتل ہوتے تھے اب کلاشن کوف سے ہوتے ہیں چھوری کی جگہ چھرے آگئے ہیں کئی بار ایک بات کہنے کا ارادہ کیا ہے لیکن اس لئے چھپ رہا کہ مولوی صاحبان نراض ہوں گے لیکن آج میری ڈائری اور ذہن میں محفوظ یادوں سے یہ کہانی اُبھر کر سامنے آئی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں میں اس بات کو جسے ہمیشہ دباتا رہا ہوں آج کہہ ہی دیتا ہوں اُدھر یورپ کا معاشرہ ہے جس میں بیوی کو خامن سے یا خامن کو بیوی سے ایسی شکایت ہوتی ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا تو وہ طلاق کے ذریعے فوراً الگ ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کی شادیاں اپنی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں اسے وہ محبت کی شادیاں کہتے ہیں ادھر ہم لوگ ہیں کہ کئی شادیاں بے جوڑ ہوتی ہیں نہ لڑکی کی پسند کا خیار رکھا جاتا ہے نہ لڑکے کی پسند کا رشتے برادری کی پابندیوں میں تائے ہوتے ہیں یوں بھی ہوتے دیکھا ہے کہ لڑکی چودہ پندرہ سال کی ہے اور دلہ تیس کے قریب پہنچ رہا ہے یا دلہ سترہ اٹھارہ سال کا ہے اور دلہ آٹھ دس سال بڑی ہے پھر ہمارے ہاں وٹہ سٹہ بھی ہے شادی تو ہو جاتی ہے لیکن میاں بیوی اجنبیوں کی طرح اکٹھے رہتے ہیں خامند کا دل کہیں اور تھا اور بیوی کا کہیں اور تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کہیں اور دل خوش کرتی ہے اور خامند کہیں اور وقت گزارتا ہے پھر ناجائز تعلقات کے شبے میں قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں بعض بیویاں خامندوں کو چھوڑ کر بھاگ بھی جاتی ہیں بعض لڑکیاں شادی کا دن مقرر ہو جائے تو اس دن سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہیں دو تین مہینے گزرے میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ بارات آئی اور دلہن غائب ہو گئی بارات کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا زبردستی کی شادیوں کے یہی نتیجے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ لڑکی اگر اپنی پسند یا ناپسند بتائے تو یہ غیر اسلامی فیل ہے پھر خامند چاہے اس کے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے لڑکی بول نہیں سکتی لڑکیوں کو چھوڑیں لڑکوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی رفیقہ حیات کا انتخاب خود کر سکیں خواہ ساری عمر جلتے کڑتے گزار دیں یا راتوں کو دیر سے گھر آیا کریں اور جہاں جی چاہے جھک مارتے رہیں لیکن بیوی کسی ردعمل کا اظہار کر دے تو اسے سو سو تانے دیے جاتے ہیں اور فتوہ یہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو سر اٹھانے کا یا اپنے دل کی بات کرنے کا حق ہی نہیں دیا میں مسلمان ہوں اور اسلام کے احکام کا پوری طرح پابند ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں یورپ کے معاشرے کو اچھا سمجھتا ہوں میں آپ کو وہ وارداتیں سنایا کرتا ہوں جن کی میں نے تفتیش کی ہے آپ نے اکثر سوچا ہوگا کہ اگر یوں ہوتا تو یہ واردات نہ ہوتی اب میں آپ کو ایک اور واردات سناتا ہوں فیصلہ خود کریں کہ اگر والدین پہلے سوچ لیتے تو یہ واردات نہ ہوتی اس قصے کی ابتداء یوں ہوئی کہ صبح آٹھ نو بجے کے درمیان کا وقت تھا ایک جوان آدمی عمر تقریباً تیس بار سوگی ایک دو آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا اور رپورٹ یہ دی کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے بھاگ جانے سے کیا مراد ہے میں نے کہا اکیلی کہیں چلی گئی ہے یا اغواہ ہوئی ہے نہیں جناب اس نے جواب دیا ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ گئی ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اس آدمی کے ساتھ گئی ہے وہ گھر سے بھی غیب ہے اس نے جواب دیا یہ کب کی بات ہے گزشتہ رات اس نے جواب دیا میں رات بارہ سوہ بارہ بجے پشاب کے لیے اٹھا تو بیوی بستر پر نہیں تھی اس وقت وہ بیت الخلاب میں ہی جا سکتی تھی وہ وہاں بھی نہیں تھی میں نے باہر کا دروازہ دیکھا اندر سے زنجیر کھلی ہوئی تھی اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بھاگ گئی ہے اسے کوئی ذہنی تکلیف تو نہیں تھی میں نے پوچھا بعض عورتوں کو ایسی ذہنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ باہر نکل جاتی ہیں تم نے باہر جا کر کہیں نہیں دیکھا تھا اسے کوئی ایسی ذہنی بیماری نہیں تھی اس نے جواب دیا آپ میرے یہ رپورٹ لکھیں کہ وہ بھاگ گئی ہے رپورٹ تو میں ضرور لکھوں گا میں نے کہا میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری رپورٹ کسی غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے چھوٹا سا کوئی واقعہ جب تھانے میں پہنچ جاتا ہے تو سارا شہر سنتا ہے اور یہ واقعہ لوگوں کے لیے دلچسپ کہانی بن جاتا ہے نہیں جناب اس نے کہا کوئی غلط فہمی نہیں وہ بھاگ گئی ہے تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری بیوی بھاگ جائے گی میں نے کہا کسی گھر کی کوئی عورت لاپتہ ہو جاتی ہے اس کے جانے کا امکان یا شک ہوتا ہے کیا تم نے لڑکی کے والدین سے جا کر معلوم کیا تھا کہ وہ ادھر تو نہیں آئی تمہارے سسرال کہاں ہیں سسرال یہی ہیں اس نے جواب دیا میں نے وہاں سے معلوم نہیں کرایا کیا تم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہو نہیں جناب اس نے جواب دیا میں والدین سے الگ رہتا ہوں وہاں سے تو تم نے پتہ کرایا ہی ہوگا میں نے کہا وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے وہاں چلی گئی ہوگی آدھی رات کے وقت اس نے میرے یا اپنے والدین کے گھر جا کر کیا کرنا تھا اس نے کہا پھر یہ کہو کہ تمہیں پہلے ہی توقع تھی کہ وہ بھاگ جائے گی میں نے کہا تم نے اسے گھر سے غیب پایا تو اسی پر مہر لگا دی کہ وہ بھاگ گئی ہے ایسا ہی سمجھ لیں جناب اس نے کہا کیا تمہیں پہلے ہی شک تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بھاگے گی ہاں جناب اس نے جواب دیا اس کے ساتھ اس کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی اس سلسلے کو روکنے کے لئے تم نے کچھ نہیں کیا بہت کچھ کیا تھا جناب اس نے جواب دیا اس کے ماں باپ سے بھی کہا تھا میں نے خود اسے تین چار بار مارا پیٹا بھی تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ تم بے حمد سے آدمی ہو میں نے مزاک کے رنگ میں کہا اس بات پر تو لوگ بیوی کو بھی اور اس کے آشنا کو بھی قتل کر دیتے ہیں کیا تم نے اس آدمی کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا آپ نے ٹھیک کہا ہے جناب اس نے کہا میں بے حمد آدمی ہوں جس آدمی کے ساتھ وہ گئی ہے وہ روپے پیسے والا بدماش آدمی ہے لڑکی کے باپ کے ساتھ جب میں نے بات کی تھی تو اس نے میری بے عزتی کر دی تھی اور دھمکیاں بھی دی تھی وہ ڈی سی آفس میں ہیڈ کلرک ہے کہتا تھا تمہیں گرفتار کرا دوں گا اچھا تم ملک نور احمد کی بات کر رہے ہو میں نے کہا تو وہ ہیں تمہارے سسر اس کے سسر کو میں جانتا تھا وہ زلعی شہر میں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں ہیڈ کلرک تھا یہ شہر اس قصبے سے جہاں میں ایس ایچو تھا پینتیس چھتیس میل دور تھا اس وقت ڈپٹی کمیشنر انگریز ہوا کرتے تھے اور لوگ انہیں شہنشاہ برطانیہ سے کم نہیں سمجھتے تھے ڈی سی آفس میں ملازم ہونا ایک عزاز سمجھا جاتا تھا آپ دیکھ لینا اس کامند نے کہا وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے وہ میرے خلاف کوئی پھڑا ڈال دے گا میرا ایک مشورہ مانو میں نے کہا یہ تو تم نے یقین کر لیا کہ وہ بدکار تھی اور تمہارے ساتھ اس نے وفا نہیں کی وہ بھاگ گئی ہے تو طلاق لکھو اور اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دو میں نے اسے یہ مشورہ تھانے دار کی حیثیت سے نہیں دیا تھا میں ویسے ہی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا دل تو میرا بھی یہی کہتا ہے اس نے کہا لیکن جناب وہ تمام زیور جو اسے اپنے ماں باپ نے اور وہ بھی جو میرے ماں باپ نے اسے دیا تھا ساتھ لے گئی ہے میں نے اس آدمی کو نظروں سے ناپا اور طولہ ظاہری طور پر وہ مظلوم اور مسکین لگتا تھا جس کسی کی بیوی بھاگ جائے اور سارا زیور بھی ساتھ لے جائے اس کی شکل اسی طرح ہونی چاہیے تھی جس طرح اس کی بنی ہوئی تھی اور بولنے کا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن پولیس کی نگاہ عام شہریوں کی نگاہوں سے زیادہ گہرائی میں جایا کرتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ جو رونی صورت بنا کر تھانے آئے وہ اندر سے بھی رو رہا ہو تھانے میں بعض ظالم مظلوم بن کر آتے ہیں لڑکی دلیر نکلی یہ آدمی مجھے مظلوم ہی نظر آیا اس کی شادی کو چار سال گزر گئے تھے اس کے سسر ملک نور آمد نے اسے اپنے روب تلے دبا کر رکھا ہوگا تاکہ یہ اس کی بیٹی کو طلاق نہ دے دے بیٹی خود سر ہوگی خاند کے بیان کے مطابق اس نے ایک اور آدمی کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے تھے بیوی کا خاند کو چھوڑ کر جانا یا خاند کا بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جانا جرم ہے لیکن اس کیس میں بیوی زیورات بھی ساتھ لے گئی تھی اس طرح یہ چوری کا کیس بن گیا تھا اس چوری میں ایک اور آدمی شامل تھا جس کے ساتھ یہ عورت بھاگی تھی خاند پورے وسوق سے کہتا تھا کہ وہ اسی آدمی کے ساتھ گئی ہے میں نے اس آدمی سے جس کا نام زہد سمجھ لیں اصل نام یاد نہیں رہا وہ تمام باتیں پوچھیں جو اس قسم کی واردات میں پوچھی جاتی ہیں میں نے کیس بقاعدہ طور پر کاغذات میں لینے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس آدمی کے متعلق معلوم کر لیا جائے جس کے ساتھ اس شخص کی بیوی اس کے بیان کے مطابق بھاگی ہے اس کا نام کرامت سمجھ لیں کرامت سلامت شفاعت اور بشارت جیسا ہی نام تھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قسمے کی واردات تھی جسے لوگ شہر کہتے تھے دونوں پارٹیوں کے افراد تعلیم یافتہ تھے اور دھیاتیوں کی نسبت شائستہ تھے تعلیم سے مراد بیے اور اہمے نہیں اس زمانے میں تعلیم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ دس جماعتوں تک ہوتی تھی لیکن اس وقت کے خالص دودھ کی طرح تعلیم صحیح معنوں میں تعلیم ہوتی تھی میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر کرامت کو بلایا اس کی بجائے اس کا باپ اور چھوٹا بھائی آئے دونوں ڈرے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ کرامت گھر پر نہیں انہوں نے ایک ہی بار نہ بتایا کہ وہ رات سے گائے بھائے انہوں نے کرامت کے خلاف شاک اس طرح پکا کر دیا کہ باپ نے کہا کہ وہ صبح صویرے کہیں نکل گیا تھا بھائی نے کہا کہ رات کھانا کھا کر نکلا تھا پھر وہ نہیں آیا میں نے باپ اور بیٹے کے بیان الگ الگ لیا تھے باپ سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے کہ کرامت صبح صویرے کہیں گیا ہے باپ پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھیں سرکھ ہو گئیں وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا میں اسی سے باپ کی بے بسی اور مجبوری سمجھ گیا یہ بیٹا مجھے معلوم نہیں اور کہاں کہاں زلیل کرائے گا اس کے الفاظ اور اس کے چہرے کا تاثر مجھے آج تک یاد ہے اس نے کہا تھا آج اس نے تھانے چڑھا دیا ہے میں نے تو بڑی عزت سے زندگی گزاری تھی آج اس کی خاطر مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑا یہ جھوٹ میں نے اس لیے بولا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ زاہد کی بیوی لا پتا ہے یہ بات ابھی زیادہ مشہور نہیں ہوئی میرے دل نے کہا کہ میرا بیٹا شام کے بعد گھر سے نکلا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ زاہد کی بیوی اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ زاہد کی بیوی آپ کے بیٹے کے ساتھ بھاگ سکتی ہے میں نے کہا آپ ان کی پچھلی ہسٹری سنا دیں تو معاملہ ذرا واضح ہو جائے گا وہ معزز اور شائستہ آدمی تھا میں اسے پورا احترام دے رہا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں تھا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے بیٹے کو میں گرفتاری سے بچا لوں گا یہ ایک جھوٹی تسلی تھی گرفتار کرنا نہ کرنا بعد کا معاملہ تھا اس معزز آدمی نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کرامت کی شادی چار سال گزرے ایک شریف سلی کا شعار اور اچھی شکل و صورت کی لڑکی کے ساتھ کرائی تھی لیکن اسے کرامت نے دل سے قبول نہ کیا اس کی وجہ اس شخص نے یہ بتائی کہ وہ اس لڑکی منوری کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو لا پتہ ہے شادی سے پہلے منوری اور کرامت کی میل ملاقات بھی تھی ان لوگوں نے منوری کا رشتہ مانگا تھا جو نہیں مل سکا تھا یہ ایک ہی برادری تھی رشتہ مل جانا چاہیے تھا لیکن ان کی کوئی پرانی سیاست چار رہی تھی منوری اور کرامت کی محبت یا پسندیدگی کو اس سیاست کی بھینڈ چڑھا دیا گیا پھر جناب کرامت کے باپ نے کہا میرے بیٹے اور منوری کی ملاقاتیں جاری رہیں منوری بڑی دلیر نکلی اس نے اپنے خامت کی پرواہ نہ کی اور کرامت کے ساتھ تعلقات جاری رکھے منوری کی اپنے خامت کے ساتھ اے دن جھک جھک ہونے لگی میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا تھا تو وہ سنتا ہی نہیں تھا اپنی بیوی میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا اس کی بیوی بیچاری سبر شکر کر کے بیٹھی تھی ایک بچہ ہو گیا تو بھی میرے بیٹے نے گھر کو گھر نہ سمجھا منوری کے جال میں ایسا آیا کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچے کو بھول گیا منوری کے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے جناب اس نے جواب دیا اس شخص میں تو غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ڈپٹی کمیشنر کی ہیڈ کلرکی نے اس کا دماغ اسمان پر پہنچا دیا ہے لوگ اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے اسے سلام کرتے ہیں بعض سے وہ رشوت بھی لے لیتا اور ان کے کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں جناب جس گھر میں غرور اور حرام آ جائے وہاں سے غیرت نکل جاتی ہے وہ شاید اس پر بھی فخر کرتا ہوگا کہ اس کی بیٹی اپنے خاند کو پلے نہیں بانتی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کرامت منوری کو لے کر کہاں گیا ہوگا میں نے پوچھا وہ سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا جبل پور چھاؤنی میں اس کا ایک چچا ذات بھائی فوج میں ہے اس کے ساتھ کرامت کا گہرہ دوستانہ ہے وہ چھٹی آتا ہے تو یہ دونوں ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں ابھی تو میں نے تفتیش کرنی تھی لیکن ملزم یا مجتبہ کا باپ خود ہی کہہ رہا تھا کہ منوری اس کے بیٹے کے ساتھ ہی گئی ہوگی میں نے ایف آئی آر تحریر کی جو منوری اور کرامت کے خلاف تھی دونوں پر انضامات ایک جیسے تھے ایک خامن چھوڑ کر بھاگی اور دوسرا بیوی چھوڑ کر بھاگا تھا اس جرم کے علاوہ دونوں پر چوری کا انضام تھا لڑکا لڑکی ہوتل میں یہ کیس سراغ رسانی کا نہیں تاقب اور تلاش کا تھا سراغ رسانی اس کیس میں ہوتی ہے جس میں ملزم کا پتہ ہی نہ ہو اس کیس میں ملزم کا نام پتہ پہلے ہی سامنے آ گیا تھا ان دونوں کو ڈھونڈنا اور گرفتار کرنا اور ان سے زیور برامت کرنا تھا یہ کام سراغ رسانی جیسا دشوار تھا سوچنے والی بات یہ تھی کہ بھگوڑے خامن نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی اور بھگوڑی بیوی نے اپنے خامن سے طلاق نہیں لی تھی